بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ایریز ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ کاروباری فائدے لا رہا ہے اس ہفتے نئی بزنس ڈیلز ہو سکتی ہیں اور جو پرانے کاروباری لوگ ہیں وہ لوگ اچھا خاصا منافع کماتے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کی میریڈ لائف میں رومینس اور جوش بھرپور رہے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی یا اپنے شریک حیات سے کچھ مالی فائدہ بھی ہو یہ مالی فائدہ کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے شریک حیات کے تعلقات کی طرف سے کوئی بزنس ڈیلز مل جائے اور جو لوگ جوب کر رہے ہیں انہیں اپنے اپنے دفاتر میں اپنی سینئرز کے ساتھ بنا کر رکھنی ہوگی ورنہ کوئی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہنے والا ہے طلبہ اس ہفتے آپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے آپ کی صحت پہلے سے اچھی رہے گی اگر کوئی بیماری تھی تو اس میں بھی نمائم بہتری آئے گی ہفتے کا اختتام کچھ افراد تفریل لے کر آ سکتا ہے جس میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنا پڑ سکتی ہے اور اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کاروباری حوالے سے اور کیریر کے حوالے سے یہ ہفتہ برج سور والوں کے لیے ایک بہت زبردست ہفتہ رہنے والا ہے ہفتے کا پہلا حصہ قدر سست ہوگا لیکن کام چلتا رہے گا لیکن ہفتے کا دوسرا حصہ آپ کے لیے بہت اچھا جانے والا ہے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ کو اضافی ذمہ داری دی جا سکتی ہے کوئی اڈیشنل چارج مل سکتا ہے اور اگر آپ اپنی ملازمت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی کامیابی مل سکے گی اگر آپ نئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہترین ہفتہ ہوگا آپ نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں پرانے کرز آپ ادا کر سکیں گے اگر کوئی وراثتی جائداد میں کوئی مسائل چلے آ رہے تھے تو اب وہ سارے معاملات کسی حل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے آپ کی صحت تو اچھے رہنے والی ہے لیکن میدے کی مسائل ہو سکتے ہیں آپ اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتیئے گا اور جنگ فور سے بچ کر رہے تو ہی اچھا ہے جیمنائی جیمنائی آپ لوگوں کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا خاص کر ہفتے کے شروع والے دنوں میں ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے کوئی موسمی بیماری بھی ہو سکتی ہے لیکن ہفتے کے دوسرے حصے میں بہت بہتری آ جائے گی آپ لوگ چونکہ کافی سمارٹ لوگ ہوتے ہو اور ذہین بھی ہو تو آپ کو اپنی ذہانت کی وجہ سے کوئی بڑا پروجیکٹ بھی مل سکتا ہے کام کی جگہ پر کاروبار میں یا دفاتر میں سارے کام آسانی سے چلتے رہیں گے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا آپ کے کام کو دیکھ کر آپ کے سینئرس کافی متاثر ہوں گے اور آپ کو اپریسییشن بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ہفتے آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ٹور کا بھی پلان بن سکتا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے نکلو گے اور خوب انجوئے بھی کرو گے کاروبار یا جوب کے حوالے سے آپ کو ہفتے کے انڈ پر کوئی اچھی خبر بھی ملے گی چاہے کسی نئے پروجیکٹ کے حوالے سے یا جوب کی ترقی کے حوالے سے یا نئی جوب کے حوالے سے لیکن ہفتے کے آخری حصے میں آپ کو کوئی خوشخبری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کینسر کینسیرین لوگ بہت حساس ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اس ہفتے جو کاروباری کینسیرین سے انہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا ان کی اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی ٹینشن ہو سکتی ہے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے نظر انداس کریں اور اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ گپ شپ کرتے رہیں آپ کے مالی معاملات میں بہتری آ رہی ہے اور اس ہفتے تو مالی فائدے بھی بہت ہوں گے اس ہفتے آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی گرمہ گرم بحث میں نہ پڑھیں ورنہ وہ بحث لڑائی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ ان خصاص ٹاپکس جیسے مذہب یا سیاست پر کسی طرح کی بحث نہ کریں کیونکہ اگر آپ بحث میں پڑھیں گے تو بات بڑھ سکتی ہے اور معاملہ کسی بڑے تنازے کی طرف چلا جائے گا اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو آپ کے حالات سموت چلتے رہیں گے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنی ملازمت کے بارے میں اچھی خبر مل سکتی ہے پیسے کے معاملے میں اچھی خبریں ہیں پیسہ آتا رہے گا الحمدللہ اور اس ہفتے پیسہ پہلے سے زیادہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے لیو آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ مصروفیت سے بھرپور رہنے والا ہے آپ لوگوں پر دفاتر یا کاروباری جگہ پر کام کا بوجھ حد سے زیادہ رہے گا اور بہت سی نئی ذمہ داریاں بھی اچانک مل سکتی ہیں اس پورے ہفتے میں اس پورے ہفتے میں آپ پر کام کا اتنا پریشر رہے گا کہ آپ کو ایک ٹانگ پر بھاگنا ہوگا اور جب ورک لوڈ بڑے گا تو آپ کے اپنے سینئرز کے ساتھ کسی بات پر بھی ٹینشن ہو سکتی ہے اسی لیے آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ بڑے دھیان سے کرنا ہے آپ کو بہت احتیاط سے بات کرنی ہوگی ایسا نہ ہو کہ آپ ٹینشن میں کوئی بات کہہ دیں اور بات کا پھر بتنگڑی بن جائے صحت کے حوالے سے موسمی بخار ہو سکتا ہے یا آسابی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات تو اچھے رہیں گے بلکہ آپ کو اپنے شریک حیات سے کوئی مالی فائدہ ملنے کا بھی امکان ہے کام کے معاملے میں آپ کی اولاد آپ کی مدد کرے گی اور آپ کی اچھی طرح سے کیر کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے ورگو ورگو کو اس ہفتے فائدہ تو ملیں گے لیکن اپنی محنت سے نہیں بلکہ انہیں فائدے اپنے مخالفین کی غلطیوں کی وجہ سے ملیں گے اکثر ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی دوسرے کی غلطی فائدہ دے جاتی ہے اس ہفتے کچھ ایسا ہی ورگو لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے اس ہفتے ورگو والے لوگ اپنے مخالفین کی بعض غلطیوں کی وجہ سے فائدے حاصل کریں گے اگر آپ کسی بیماری سے پریشان تھے تو اس ہفتے آپ کی صحت میں بہتری آنے کا امکان ہے کاروبار یا دفاتر میں حالات آپ کے حق میں رہیں گے اور آپ اس ساری صورتحال کو بھی خوب انجوائے کرو گے سٹوڈنٹس کے لیے کافی بہتری رہنے والی ہے اس ہفتے طلبہ کو کئی محاظوں پر کامیابی ملے گی کاروباری لوگوں کے لیے یہ ہفتہ افرا تفریح اور سخت محنت والا ہوگا لیکن اس محنت کا پھل آپ کو ہفتے کے آخر میں ملنا شروع ہو جائے گا لبرا یعنی برجے میزان لبرا لوگوں کے لیے ہفتے کا شروع خاص کر پیر اور منگل کسی الجھن یا پریشانی کو سلجھانے میں گزر جائے گا یہ پریشانی یا الجھن کام یا رشتوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے آپ کو اپنے آساب قابو میں رکھنے ہیں جذبات میں آ کر آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی کہ بعد میں آپ کو پچتاوا ہو اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ کھچاؤ بھی رہ سکتا ہے اور اس کھچاؤ کی وجہ نامعلوم ہی رہے گی بس اہویں آپ کا خدا ویستہ کا بیر رہے گا اور آپ کے گھر میں ٹینشن چلتی رہے گی دفاتر میں بھی ماحول کھچا کھچا سا رہ سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے باسس کو اعتماد میں لے کر کوئی کام کریں بحث مباسے سے اس ہفتے پرہیزی کیجئے اور سٹورنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے اگر آپ نے کوئی اگزام دیا ہوا ہے اور ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اس ہفتے آپ کو بھاری کھانے جیسے جنگ فور یا باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنی چاہیے ورنہ آپ کی صحت گڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے نوکری پیشہ سکورپین کے لیے دفاتر میں آپ کے اپنے بوسس اور دوسرے اہم اہدداروں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے بلکہ ان تعلقات میں مضبوطی بھی آئے گی جو سکورپینز نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اس ہفتے آپ کی صحت اچھی رہے گی لیکن آپ کی میرنڈ لائف میں کوئی چپکلش ہو سکتی ہے لیکن حالات جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو صبر کے ساتھ معاملے کے حل کی طرف جانا چاہیے ہفتے کے آخر میں آپ کو انیکسپیکٹڈ گینز بھی ہو سکتے ہیں کوئی رکا ہوا پیسہ بھی واپس مل سکتا ہے یا جاب پر کوئی بونس بھی مل سکتا ہے کوئی لٹری لگ سکتی ہے کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور لیکن آپ کو انیکسپیکٹڈ گینز لازمی ہوگا سیجیٹیریس کروبانی سیجیٹیرینز کے لیے یہ ہفتہ بہت شاندار رہنے والا ہے آپ کو بہت سارے مالی فائدے ملیں گے نئی ڈیلز بنیں گی نئے کانٹیکس ملیں گے یہ وہی ہفتہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دن دگنی راچوگنی ترقی اس ہفتے آپ دن دگنی اور راچوگنی ترقی کریں گے آپ لوگوں کو اپنے والد کی طرف سے بھی کچھ مالی فائدہ حاصل ہوگا ویسے تو آپ ہسنے کھیلنے والے لوگ ہوتے ہو لیکن اس ہفتے آپ کا مزاج بھی گرم رہ سکتا ہے بس آپ نے کسی بحث مباسے میں نہیں جانا ورنہ کسی سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے سیجیٹیرینز کے لیے یہ ہفتہ مالی فائدوں کا ہفتہ ہے اس ہفتے آپ کی مالی حالت مستحکم رہے گی اس ہفتے آپ اچھا خاصا پیسہ کماتے ہوئے نظر آ رہے ہو صحت کے حوالے سے آپ کو موسمی بخار ہو سکتا ہے تو اس کی آپ دوائی کھائیں گے تو آپ جلدی ٹھیک بھی ہو جائیں گے اخراجات ایسے کوئی خاص نہیں ہیں بس اگر کوئی خرچ ہوا تو آپ کی صحت پر ہلکا پھلکا خرچہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی والدہ یا بہن کی صحت کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے باقی اوورال یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا جانے والا ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی برج جدی کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے خوشکن تبدیلیاں ہوں گی آپ اندرونی طور پر خوشی خوشی محسوس کریں گے اور تعلقات میں بھی گرم جوشی آئے گی آپ اس بدلتی صورتحال سے کافی لطف اندوز بھی ہوں گے کاروباری افراد ایک نیا کاروباری شروع کر سکتے ہیں کوئی نئی برانچ کھل سکتے ہیں یا کسی نئے سیکٹر میں اپنے کاروباری منصوبوں پر کام کریں گے ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنے شریک حیات سے پیاس کے ساتھ کچھ مالی فائدے بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو اپنے نئے کام کے لیے اچھا خاصا بیک اپ بھی مل سکتا ہے آپ کا انرجی لیول زبردست رہے گا آپ کی صحت بھی پہلے سے کافی اچھی نظر آ رہی ہے مالی معاملات میں بھی کچھ بہتری ہوگی دعا کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں اللہ آپ کے حق میں اچھا کرے گا سٹونرز کے لیے یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہوگا انہیں کچھ رکاوٹوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزرے گا ان کے لیے بھی بہت اچھی تبدیلیاں ہونے والی ہیں ایکوئریس یعنی کہ برجے دول ایکوئریس لوگوں کے لیے یہ ہفتہ دفتری مصروفیہ سے بھرپور ہفتہ رہے گا اس ہفتے آپ سفر بھی کریں گے اور سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا اگر آپ شہر سے باہر سفر کرتے ہیں تو یہ سفر آپ کے لیے فائدے لائے گا اور یہ سفر نتیجہ خیز ثابت ہوگا آپ کی صحت کے سیارے کچھ پریشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا آپ کی اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات اچھ رہیں گے آپ کا سپاؤز آپ کے ساتھ ہر موقع پر تعاون کرے گا اور آپ کے کام میں بھی مدد کرے گا آپ کو اپنے گھر پر بول چال میں احتیاط برتنا ہوگی خصوصا اپنی والدہ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ورنہ آپ کی باتوں کی وجہ سے ان کا دل دکھ سکتا ہے پیسوں کے معاملے میں یہ ہفتہ اچھا ہے پیسے آتے رہیں گے ہاں اگر آپ کرز میں بھی ڈھوبے ہوئے ہو تو بھی آپ اس پوزیشن پر آ جاؤ گے کہ آپ کرز ادا کرنا شروع کر دو گے پائسز نوکری پیشہ پائسز کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے آپ کے کام کی تعریف ہوگی آپ کو کوئی نئی ذمہ داری بھی مل سکتی ہے کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ معمول سے کچھ زیادہ اچھا جانے والا ہے پیسے کے معاملے میں اللہ کا کرم رہے گا پیسہ تو آتا رہے گا اور آپ کا کاروبار بھی پہلے کے نسبت کچھ زیادہ ہی چلے گا اور آپ اس سے اچھے خاصے خوش بھی ہوں گے پائسز سٹورنٹس جو ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے اپنے امتحانات کے اچھے ریزلٹس ملیں گے اگر آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کے لیے اپلائی کر رکھا ہے تو وہاں سے بھی پوزیٹیو جواب مل سکتا ہے آپ کی صحت اچھی رہے گی اور گھر میں ماحول بھی کافی خوش گوار رہے گا محبت کے معاملات میں اتار چڑھاؤ کی سی کیفیت رہے گی باقی اوورال یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے